وزیر داقلہ محمد محمد علی نے گوشہ محل پولیس اسٹیٹیم میں شیئی ٹیم کو سہولت پر اہم کرنے کے غرض سے ستائیس نئے ٹو ویلرز گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا سیف سٹی پروجیکٹ کی تحت جملہ ساٹھ گاڑیاں حاصل کی گئے ہیں اس موقع پر مناختہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داقلہ محمد محمد علی نے قواتین کے تحافظ کے لیے شیئی ٹیم کے اقدمات کی ستائش کی کمیشنر پولیس انجنی کمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ سٹی پولیس کورونا کی دوسری لہر سے مقابلے کے لیے بروقت تیار ہیں انہوں نے شیئی ٹیم کے کارکردگی کی بھی ستائش کی شیئی ٹیم کو اس سے ہوگا ہے کہ منزل سے بہت جلد منزل پہنچ سکتے ہیں کئی سی کا کمپلین پر اور چاہے چھوٹی گلی سے گلی میں بھی ہو پہنچ سکتے ہیں تیلنگانہ بننے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ہمارے لیے وہ لینڈ اڈر کا مسئلہ تھا چونکہ تیلنگانہ بننے سے پہلے لوگوں میں بہت ڈاؤڈ تھا اس لیے کہ ہیدراباد میں ہمیشہ کمیرل رائٹس ہوا کرتے تھے اور راوڈیزم بہت پہلاوا تھا راوڈیزم گروپ وائز تھا دس دس بیس بیس آدمی کے گروپ ہوتے تھے پچاس پیس آدمی کے جو لینڈوں پر خبزہ کرتے تھے یا لوگوں کو ڈر آتے تھے مگر ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ کے آفیسر ہمارے ڈی جی پی صاحب اور ہمارے کمیشنر صاحب ہمارے تینوں کمیشنر نے بہت رات دین محنت کرتے رہے ان لوگوں کو ختم کیا اور جو مسئل کرائم کرتے ان پر پی ڈی ایٹ بھی لگایا گیا انڈیا میں سب سے زیادہ پی ڈی ایٹ میں سمجھتا ہمارے اسٹیٹ میں لگایا کیونکہ لینڈ آرڈر کنٹو کرنا بہت ضروری ہے آج ہمارے اسٹیٹ کا جو پولیس ہے بہت فرینڈلی پولیس ہے لوگ پولیس سے ملنے میں کبھی نہیں گھبرا تھے سابقہ میں پولیس پولیس سٹیشن جانے کے لیے ہم بھی دیکھتے تھے لوگ ڈر تے تھے مرآج فرینڈلی پولیس کی وجہ سے لوگ آسانی سے اپروچ ہو رہے اور اپنی شکایت لکھا رہے اور سی ایم صاحب نے دوہزار چودہ میں خاص طور سے بہت سوچ سوچ کر شی ٹیمز تشکیل دی شی ٹیمز تشکیل دینے کے بعد شی ٹیمز جس طرح نے کام کیے لوگوں میں بھروسہ آیا خاص طور سے مہلہ کے لیے شی ٹیمز بنائے گی سو بھو سی ایم صاحب پولیس میں بھی 33 پرشنٹ مہلہ کو بھرتی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بہنوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے یہ ہماری ریسپانسیبیٹی ہے تو میں خاص طور سے شی ٹیمز کے ہمارے تمام عددار اور ہمارے پولیس کے عددار اور ہیڈر آباد میں ہمارے کمیشنر انجانی گمار صاحب بی سی پی مہندر ڈی صاحب کو عدل کی گھانوں سے غبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں کی رات دن کی محنت کی وجہ سے آج ایک ہیڈر آباد اسٹیٹ کا ایک ایمیز آیا لوگ یہاں پر جتنا چاہے شادیوں میں زیور پین کر جاتے ہیں یا گھوت آسنی سے فریلی مومنٹ ہے چاہے پرچیزنگ ہو کسی طریقے سے یہی اگر آپ دوسرے سٹیٹ میں جا کر دیکھیں گے لوگوں میں درخورت چاہے ہوگا تو خیلان کافی ہمیں ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ پر ہمیں بھی پراؤڈ ہے اور ہمارے سی ایم صاحب کو ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے تیلنگانے میں امن خائم کرنے کے لیے بہت اچھی پلاننگ سے شی ٹیم اور بھروسہ سنٹرل آئے گا فرینڈلی پولیس رہے گئے پولیس کے لیے پیٹرولنگ کے لیے کارس پرامنگ کیے گئے جس کے لیے ایٹھے ٹیم پر ساتھ سو کورڈوں پر سنکشن کی گئے سیون نے ریکورڈ چیے میں سمجھتا ہوں سارے انڈیا میں پہلی سٹیٹ ہے جو اتنا بڑا امانٹ جو ہے پیٹرولنگ کے لیے خاص طور سے پولیس گاڑیوں کے لیے اور ہنڈڈڈ ڈیل پر بہت جیادہ امپارٹنس کے لیے آپ کسی تکلیف میں اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے ضعیف لوگوں کے لیے آپ کو کوئی ٹارچر کرنے کا اندازہ دکھتا ہے آپ کو کسی طریقے سے آپ کو پرالوم آنے کا ایسا آپ کو ذرا بھی نظر آتا ہے آپ فاؤن پر ہنڈڈ ڈیل کر دیجئے امیڈیٹ ویٹی نے پانچ منٹ میں پولیس آپ کے پاس پہنچ کے آپ کے رکشہ آپ کی حفاظت کرتی ہے اس کے لیے ہم یقینا پولیس دیپارٹمنٹ کو بہت انکریج بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پولیس دیپارٹمنٹ اس طرح کام کرتا رہے اور آج جو ہم سکسٹی جو ہے وائکل سے دیئے ہیں یہ اس کے ہیدر آباد راچہ کونٹا اور سیبر آباد کے لیے ضرور وہ بہت اچھا کام کریں گے اور ہمارے شی ٹیمز کو بہت سپورٹ ملے گی بہت خوشی کی بات ہے اس کے اندار ہمارے سٹیٹ گورنمنٹ سنٹا گورنمنٹ دونوں کے طرف سے کچھ تاؤن کیا گا ہے فینانشن تو ہم دونوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں شی ٹی